جبکہ جڑپ میں چار جنگجوں کے جانبہک ہونے کے خبر فیلتے ہی جلپ پلواما کے کئی علاقوں میں فورسز اور مشتعل مظاہرین کے درمیان پر تشدد جڑپیں ہوئی جس دوران ایک درجن سے زائد مظاہرین زخمی ہو گئے جن میں سے کئی ایک کو علاج و مولجا کے لیے سری نگر منتقل کیا گیا پولیس ترجمہ نے جڑپ میں چار جیسے جنگجوں کی حلاقتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے قبضے سے باری مقدار میں اسلو گولہ بارود زبد کیا گیا اس دوران جلپ پلواما میں سخت ترین بندشوں اور مکمل ہڈتال کے بیچ چار میں سے تین مقامی جنگجوں کو ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں آبائی علاقوں میں اسلام و آزادی کے حق میں فلک شغاف ناروں کے بیچ آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا گیا جبکہ تجہیز و تفقین کے بعد آبائی علاقوں میں فورسز اور مظاہرین کے درمیان پر تشدد جڑپیں ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں ویلی آن لائن ویب ڈیسک کی یہ ریپورٹ موسیقی 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 موسیقی